جی ماروی صاحبہ ڈیپیٹی سپیکر صاحبہ آپ کبھی ڈیپیٹی سپیکر ہوتی تھی اور آپ ہمیں بڑا اچھا موقع دیتی تھی اس وقت آپ چیئر پرسن ہیں کنڈکٹ کر رہی ہیں ماشاءاللہ ہمیں پرانی ذرا یاد آگئی میڈم آج کا جو ایجرمن موشن ہے انتہائی اہم اور وقت کی ضرورت ہے میں آنرابل میمبر صاحبہ کو کانگریچولیٹ کروں گی یہ اہم ٹاپک اس ایوان میں زیر بحث لائی ہیں یہ بات تو حقیقت ہے کہ ہمارے پاس جو غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں افغانی برمی بنگالی بحاریز ان لوگوں نے سندھ کو ایک عالمی یتیم خانہ سمجھ رکھا ہے کہیں نہ کہیں کوتا ہی ہماری بھی ہے ہمارے وہ انسٹیٹوشنز جو ان لوگوں کو شناختی کارٹ جاری کرتے ہیں میں بالخصوص نادرہ کی بات کر رہی ہوں کس طرح سے ان کو شناختی کارٹ جاری ہوتے ہیں جنابے میڈم آپ ان کو بات کرنے دیں آپ ان کا یہ روئیہ ہو گیا ہے مجھے سمجھ آپ اپنا موقع بول دیجئے گا آپ اپنی سپیچز میں بات کر لیجئے گا آپ اپنی سپیچز میں بات کر لیجئے گا میڈم جی ماروی صاحبہ اور ہم سمجھتے ہیں آپ سپیچز میں بات کر لیجئے گا جی ماروی صاحبہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ان کا روز کا معمول بن گیا ہے یہ ان کو سستی شورت چاہیے ہوتی ہے دیکھیں آپ اپنی سپیچز میں یہ اعتراض کر لیجئے گا جو آپ کو کہنا ہے ان کے کہنے سے کوئی ہو نہیں جائے گا میں نے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں نے کس کی دم پہ ہاتھ رکھ دیا مجھے تو یہ سمجھ نہیں آرہا دیکھیں آپ اپنی سپیچز میں میں اپنے سپیچز کے مسئلے پہ بات کر رہی ہوں میں سپیچز کے مسئلے پہ بات کر رہی ہوں اس کے بعد میں آپ کو کال آؤٹ کروں گی اس کے بعد میں آپ کو کال کروں گی آپ لوگوں میں سے کسی ایک کا نام لوں گی آپ لوگ تشریف رکھئے آپ بیٹھ جائیں بھائی جاؤ غیر قانونی میں نے لفظ یوز کیا ہے غیر قانونی میں نے لفظ یوز کیا ہے غیر قانونی جو بھی یہاں پہ غیر قانونی بیٹھا ہوا ہے سندھ میں پاکستان میں اس کو جانا پڑے گا دیکھیں میری بات سنیں آپ میری بات سنیں میڈم آپ مجھے بات کرنے دیں میں ان کا جواب سے دیکھوں آپ اپنا موقع بیان کر لیجئے گا انہوں نے غیر قانونی دیکھیں انہوں نے اپنی سپیچ میں غیر قانونی کہا ہے تو غیر قانونی تو دیکھیں غیر قانونی جو بھی بیٹھا ہوا ہے افغانی ہو برمی ہو افغانی کوئی بھی بیٹھا ہوا ہے انہوں نے غیر قانونی کہا ہے آپ یہ تو دیکھیں تو آپ اپنی سپیچ میں یہ اعتراض اٹھا دیجئے گا آپ تشریف رکھیں چاہے ہو چاہے ٹھیک ہے آپ کا موقع ہو گیا نا میں ان کو جواب دے دیتی ہوں مجھے جواب دینا بہا اچھا آتا ہے ٹھیک ہے آپ تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں میں آپ تشریف رکھیں دیکھیں اس طرح سے اگر آپ سب کھڑے ہو جائیں گے تو میں کسی کی بھی نہیں سن چک ہوں گی کوئی ایک بات کر لے کوئی ایک بات کر لے آپ تشریف رکھیں میں لاؤ منسٹر صاحب کی بات سن لوں آپ تشریف رکھیں میں لاؤ منسٹر صاحب کی بات سن لوں آپ تشریف رکھیں آپ کڑے رہے ہیں باقیوں کو بھی بٹھا دیں آپ تشریف رکھیں آپ تشریف تو رکھیں دیکھیں ہم یہ سوٹ آنٹ کر لیں گے آپ تشریف تو رکھیں جی آپ تشریف رکھیں میں لاؤ منسٹر کی بات سننوں ہم دیکھیں میڈام سفیکر بات یہ ہے کہ کسی کی دلہ داری نہیں کرنا چاہتے اگر ان کی دلہ داری ہوئے تو آپ ایکس پینج کر دیں یہ سپنجھ کر لیجئے گا کہ میں آج موڈ میں بھی نہیں ہوں نہ میری انٹینشن ہے نہ دلہ داری کا میرا موڈ ہے نہ ہمیں سے یہاں پہ بیٹھے کسی میمبر کو اجازت دے کہ کوئی کسی کی دلہ داری کرے ماروی صاحبہ آپ وائنڈ اپ کر لیں اب ان کو مجھے سمجھ یہ نہیں آتا کہ ان کو پریشانی کیا ہے ہم غیر قانونی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہر جو سندھ میں آپ وائنڈ اپ کر لیجئے میڈم میں مجھے سمجھنا پڑے گا کہ ان کا آخر مائنڈ سیٹ کیا ہے سندھ کے وسائل پہ کابز لوگوں کی بات کرتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے میں کہتی ہوں ہر وہ شخص جو میرے صوبے میں غیر قانونی طور پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو جانا چاہیے اگر سمجھ آتی ہے ان کا مسئلہ ہے اگر نہیں سمجھ آتی تو ان کا مسئلہ ہے پورے دنیا میں غیر قانونی لوگوں کے اوپر سخت سے سخت پالیسی بنتی ہے سخت سے سخت لوگ بنتا ہے قانونی کاروائی کے تحت ایسے لوگ جو کسی بھی ملک میں غیر قانونی طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھیجے جاتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ ان کو کیا تکلیف ہے ہمارے وسائل پہ ہمارے وسائل پہ ہمارے جتنے بھی وسیلے ہیں ہمارے سندھیوں کے لیے ہیں پانی ہو ہماری زمینیں ہو ہماری پروپٹیز ہو ہم سندھیوں کے لیے ہیں آپ بھی سندھی ہیں آپ صوبہ سندھ کے بیٹے ہیں آپ کیوں نہیں آج بھی آپ وائنڈ اپ کر لیں میں وائنڈ اپ کر رہی ہوں میں نے بات کی نادرہ کی یہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے نادرہ سے میری گزارش ہے کہ کسی بھی ایسے غیر قانونی شخص کو شناختی کارڈ کا جاری کرنا یقینا ہم سب کو یہ عمل تکلیف پہنچاتا ہے میڈم صاحبہ آخر میں یہ گزارش کروں گی کہ ایک سکروٹنی کمیٹی بنائی جائے جس میں ہر اس شخص کی شناختی کارڈ کی چیکنگ ہو جو مشکوک ہے جو یہاں پہ غیر قانونی ہے فالزیہ صاحبہ بہت شکریہ سپیکر صاحبہ آپ نے مجھے اس ٹاپک پہ بات کرنے کا موقع دیا سپیکر صاحبہ ہم جب یہ لفظ بولتے ہیں تو یہ اس کی اہمیت مرکزی اور صوبائی سطح پہ دونوں طرف ہے آپ یہ دیکھئے کہ آپ کے ملک میں بجلی پانی گیس اور غزائی قلت ہے ہمیں کھانے کو نہیں مل رہا بجلی اویلیبل نہیں ہے گیس نہیں ہے پانی پینے کو نہیں ہے تو الیگل امیگرنٹس جب یہاں آئیں گے تو الیگل امیگرنٹس جو بھی آئے گا الیگل طریقے سے آئے گا تو وہ آپ کے نہ تو بجلی کے بل کو شیئر کرے گا نہ گیس کے بل کو شیئر کرے گا نہ پانی کے بل کو شیئر کرے گا وہ صرف آپ کی اوپر بوجھ ہوگا سکولوں کی اگر ہم بات کریں گے تو ان کے مجورٹی ان کے بچے سکولوں میں نہیں ہیں تو جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے ریزلٹ کیا آ رہا ہے کہ آپ کے امن و امان کی صورتحال جو ہے بدتر سے بدترین ہوتی جاری ہے تو میں بالکل ہیر صاحبہ جو ہماری اونربل میمبر ہیں انہوں نے جو ایجنڈمنٹ موشن سبمیٹ کروایا ہے میں اس کو جو ہے سیکنڈ کرتی ہوں اور بالکل متحدہ قومی مومنٹ اس پہ ان کا بہت کلیر سٹانس ہے کہ الیگل طریقے سے جو بھی اس ملک میں آیا ہوا ہے جو اس صوبے میں آیا ہوا ہے اس کو واپس اپنے گھروں کو جانا چاہیے بہت شکریہ